افسوس نہ خبر آپ کو دیں گے بھارتی اداکار ارفان خان انتقال کر گئے ہیں ارفان خان چند ماہ سے کینسر میں مبتلا تھے ارفان خان کی عمر 54 برس تھی چند روز قبل ارفان خان کی والدہ کرونا سے انتقال کر گئی تھی افسوس نہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بھارتی اداکار ارفان خان انتقال کر گئے ہیں ارفان خان چند ماہ سے کینسر میں مبتلا تھے اور ان کی عمر 54 برس بتائی جا رہی ہے چند روز قبل عرفان خان کی والدہ بھی کرونا سے انتقال کر گئی تھی انتہائی افسوس نہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بھارتی اداکار عرفان خان انتقال کر گئے ہیں افسوس نہ خبر آپ کو دیں گے بھارتی اداکار عرفان خان انتقال کر گئے ہیں ارفان خان چند ماہ سے کینسر میں مبتلا تھے عرفان خان کی عمر چون برس تھی چند روز قبل عرفان خان کی والدہ کرونا سے انتقال کر گئی تھی افسوس نہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بھارتی اداکار عرفان خان انتقال کر گئے ہیں ارفان خان چند ماہ سے کینسر میں مبتلا تھے اور ان کی عمر چون برس بتائی جا رہی ہے چند روز قبل عرفان خان کی والدہ بھی کرونا سے انتقال کر گئی تھی انتہائی افسوس نہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بھارتی اداکار عرفان خان انتقال کر گئے ہیں افسوس نہ خبر آپ کو دیں گے بھارتی اداکار ارفان خان انتقال کر گئے ہیں ارفان خان چند ماہ سے کینسر میں مبتلا تھے ارفان خان کی عمر 54 برس تھی چند روز قبل ارفان خان کی والدہ کرونا سے انتقال کر گئی تھی افسوس نہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بھارتی اداکار ارفان خان انتقال کر گئے ہیں ارفان خان چند ماہ سے کینسر میں مبتلا تھے اور ان کی عمر 54 برس بتائی جا رہی ہے چند روز قبل عرفان خان کی والدہ بھی کرونا سے انتقال کر گئی تھی انتہائی افسوس نہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بھارتی اداکار عرفان خان انتقال کر گئے ہیں کیا آپ کرونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول محفوظ پاکستان کی تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے ماہری نے صحت سے پوچھے کرونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433 لائف کالز ہوں گی سپہر دو سے تین کے درمیان آپ اپنے سوالات ووٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات چوبیس گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیک کریں اور اس نمبر پر ووٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں کیا پتا کس کی مدد ہو جائے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان